اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جہازوں کے مطلق کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اردو پکسلز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں ناظرین کیا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پائلٹس لمبی فلائٹ پر کیسے آرام کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاز میں پائلٹس کے لیے ایسے کوارٹرز بنائے جاتے ہیں جن میں پائلٹس آرام کر سکتے ہیں ان کے آرام کے لیے ان کوارٹرز میں بیٹ ٹی وی اور پردے بھی لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی رکاوٹ کے بغیر آرام کر سکیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے تو آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ جہاز کے انجن کو ایسے طریقے سے ریزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ ایک انجن کے خرابی کی صورت میں جہاز دوسرے انجن پر تقریباً پانچ گھنٹے پرواز کر سکتا ہے کیا آپ نے سوچا ہے کہ چمکتی ہوئی بجلی جہاز کو نقصان کیوں نہیں پہنچا سکتی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ چمکتی ہوئی بجلی اس لیے جہاز کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ جہاز کی سطح کو لائٹننگ ریزسٹنس مٹیریل سے کور کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے بجلی نقصان کا باعث نہیں بنتی کیا آپ نے سوچا ہے کہ زیادہ بھلندی پر جہاز کے دونوں انجن بند ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس مشکل سے نکلنے کے لیے APU استعمال کیا جاتا ہے APU ایک چھوٹا جیٹ انجن ہوتا ہے اور اسے جہاز میں انسٹال کیا جاتا ہے اس کا کام مین جیٹ انجن میں ائر فلیوٹ کی سپلائے کرنا ہوتا ہے ائر فلیوٹ کی سپلائے کرنے سے انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاز میں آٹو پائلٹ بھی ہوتے ہیں جو پائلٹ کی غیر موجودگی میں پلین کو کنٹرول کرتے ہیں اور کچھ جہازوں میں ایک سے زیادہ آٹو پائلٹ ہوتے ہیں تاکہ ایک آٹو پائلٹ کی خرابی کی صورت میں دوسرا کام کر سکے آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ہر پلین میں آگ بجانے کے لیے فائر ایکسٹینگیشرز موجود ہوتے ہیں تاکہ ایمیجنسی کی صورت میں آگ بجائی جا سکے لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہاز میں ایک کلھاڑا بھی موجود ہوتا ہے جو ایمیجنسی کی صورت میں کھڑکیوں کے شیشے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاز کے باتھروم میں ایک سیکریٹ لوگ ہوتا ہے جو کہ باہر کی طرف سے بند کیا جاتا ہے یہ صرف جہاز میں موجود عملے کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی شخص باتھروم میں بند ہو جائے تو اس سیکریٹ لوگ کے مدد سے دروازے کو ان لوگ کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگ نمبر تھرٹین کو ان لکی سمجھتے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی پلینز میں نمبر تھرٹین کی فلائٹس کو کینسل کر دیتے تھے اس وجہ سے پلینز میں نمبر تھرٹین لوگ کو کینسل کر دیا گیا ہے اب یہاں پہ صرف ٹوائیو، فورٹین، ففٹین موجود ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جہاز میں کچھ ائر ماسک بھی موجود ہوتے ہیں یہ صرف عملے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ایمیجنسی کی صورت میں عملہ یا ہائیڈن ماسک پہن کر لوگوں کو بچا سکیں اور ان کو جہاز سے باہر نکال سکیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاز میں روز کے ساتھ ایسی لائنز لگائی جاتی ہیں جو اندھیرے میں چمکتی ہیں ایمیجنسی کی صورت میں جہاز میں کالا دھوان بکھر جائے تو یقینا کچھ نظر نہیں آئے گا یہ لائنز اس لیے انسٹال کی گئی ہیں کہ اس اندھیرے میں نیچے دیکھیں تو آپ کو پلین سے باہر جانے کا راستہ دکھائی دے گا ان لائنز کو فولو کرتے ہوئے آپ دروازے تک پہنچ سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل اردو پکسلز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں اللہ حافظ